محمد تبریز صدقی 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 تبریز صدقی تبریز صدقی تبریز صدقی محمد 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 تبریز صدقی میں سیوت نیدیشا ہوں شیطی نگر ایم پریاورا ادھیان کند لکھنو آبدہ ویبھاگ دوارہ آئے جت والینٹریئر و آبدہ سکھیوں کا سوائم کیس رکشہ کا پرششل رابطی ندی میں ساکوشل سمپن ہوا ہے جس کے سمبت میں زلہ آبدہ ویششا گیا گوتنگوپتہ نے بتایا کہ آبدہ سکھیوں و آبدہ کو بار سے بچاؤ کے لیے پرششل دیا جا رہا ہے جس میں دو سو آبدہ مطر ہیں اور تیتالیس آبدہ سکھی ہیں اس کے علاوہ گورپوروی شویدیالے کے رکشہ ادھیان ویبھاگ کے کافی چھات چھاترہیں بھی والینٹیئر کے روپ میں جڑی ہیں اور ان لوگوں کا سہی یوگ باڑھ میں رہت بچاؤ کے لیے سہی یوگ لیا جاتا ہے یہاں پر چھبیسویں واہینی پی ایسی کو تیس جون تک ڈیپلائیڈ کیا گیا ہے ان کے مادیم سے پچھ چھڑ دیا جا رہا ہے کہ باڑھ کے دوران سوائم کی سرکچہ کیسے کر سکتے ہیں اس سمندھ میں گورپوروی سے بات کرتے ہوئے زلہ آبدہ ویششہ گوٹم گپتہ نے کہا یہ جو پروسکشن کارکرم چلنا ہے یہ بیسکلی جو ہمارے لوکل لیول پہ جو ہمارے والینٹیئرز ہیں جو گورپور میں دو سو آبدہ مطر ہیں ہمارے مہاں تک میں تیرالیس آبدہ سکھی ہیں اور ہمارے ساتھ گورپوروی شویدیالے باڑھ کے دوران رہت وطرن میں ان لوگوں کا سیوگ لیا جاتا ہے تو انہیں ایک طریقے سے جو ہماری یہاں چھبیسوی وائنی پی ایسی ہے جو آلیڈی یہاں پہ تیس جون تک ڈیپلوائیڈ ہے اور ٹریننگ اگر ایمپارٹ کرے گی ان کے مادیم سے ان کو پرشکشت کیا جا رہا ہے بیسک ٹیکنیکس ان کو بتایا جا رہے ہیں کہ باڑھ کے دوران یہ اپنے آپ کو کیسے سرکچت رہ سکتے ہیں سوائے کی سرکشہ کیسے کر سکتے ہیں اس پہ ان لوگوں کا اورینٹیشن کیا جا رہا ہے سیوکینڈ یوگین سنگھ نے آلیہ سرکشہ کا جائزہ لیا جس کے سمبند میں سیوکینڈ یوگین سنگھ نے بتایا کہ دیوانی میں کل پانچ گیٹ ہے جس میں گیٹ نمبر ایک اور گیٹ نمبر تین ادھیبکتہ وادکاریوں کے انٹری ہوتی ہے جن کے سرکشہ میں سنتاون پولیس کرمیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جس میں ایک انسپیکٹر تین اپنیرچھا کانسٹیبل مہلا کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ سبھی گیٹوں پر ڈی ایف ایم ٹی لگا ہوا ہے اور ایک بیگ ایج اسکینر لگا ہوا ہے جدی کوئی ویگتی بیگ لے کر انٹری کرتا ہے تو اس کی چیکنگ کی جاتی ہے اور پچاسی کیمرے لگائیں گے ہیں جس کے منٹرینگ سیل ویبھانی بنایا گیا ہے اور دو ویگتی سی سی ٹی وی کیمرے سے سبھی گتی ویدیوں پر نگرانی رکھتے ہیں جدی کوئی سندگ دو ویگتی دکھائی دیتا ہے تو وہ ڈیوٹی پر لگے پولیس کرمیوں کو سوچت کرتے ہیں اس سمجھ میں گوراپونی سے بات کرتے ہوئے سی اوکین یوگین سنگھ نے کہا کچہری میں کل پانچ گیٹ ہیں جہاں سے انٹری ہوتی ہے ان میں سے گیٹ نمبر ایک اور گیٹ نمبر تین جہاں سے وادکاری اور سامان بکتیوں کی انٹری ہوتی ہے اس کو لے کر جو مانک ہے سب تامل لوگ کل پوشٹ کیے گئے ہیں جن میں ایک سپیٹر تین سپیٹر باقی آرچھی اور مہن آرچھی پوشٹ ہیں جتنے بھی ہمارے گیٹ ہیں انٹری کے سبھی بھی ڈی ایف ایم ڈی لگی ہوئی ہے پانچ ڈی ایف ایم ڈی اور سات ایچ ایم ڈی کے دوارہ چیکنگ کی جاتی ہے ایک سکینر ہمارے ہاں لگا ہوا ہے جس سے کوئی بھی بکتی جو بیگ لے کے اندر انٹری کرتا ہے اس کی چیکنگ ہوتی ہے ساتھی ساتھ پچاسی کیمرے ٹوٹل پریسر میں اور پریسر کے باہر لگایا گیا ہیں جس سے کی لگاتا نگرانی ہوتی رہتی اس کے لیے کنٹرول لوگ کو چہری میں بنایا گیا ہے جہاں پر دو بکتی برابر پوشٹ رہتے ہیں جو ان کو دیکھتے رہتے ہیں جنپد میں ابھی کچھ دینوں تک پڑے گی بھی شڑ گرمی جس کے سمبند میں زلہ آبدہ وششک گوٹم گوپتہ نے بتایا کہ ابھی گرمی بنی رہے گی ابھی تک موسم بیواغ کے انصار کوئی انوان پرابت نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ہوایں چل سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ ابھی 18 جون تک گرمی بنے رہنے کی سمبھاونا ہے اس لیے گھر سے نکلتے سمیں سر ڈھاک کر باہر نکلیں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا سیون کریں اس سمبند میں گورپنی سے بات کرتے ہو زلہ آبدہ وششک گوٹم گوپتہ نے کہا دیکھیں ابھی گرمی تو بنی رہے گی ابھی کوئی ایسا پوروان امان پرابت نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے انٹی پلان سائکلونی پرشا جو گجرات ویجن میں ڈیبلپ ہو رہا ہے اس وقت سے کچھ ہوایں یہاں چلیں لیکن ایسا کوئی alarming situation نہیں ہے لیکن پھر بھی ابھی یہ گرمی جو ہے وہ اگلے پندرہ سولہ تاریخ تک بنے رہنے کی سمبھاونا ہے چکروابات نہیں ایسا کچھ بہت زیادہ دکت یہاں پہ نہیں ہوگی چکروابات کو لے کے باقی چیزیں نارمل کورسی رہے بھارہ سرکار کی کینڈریہ واری جوا ادوگ منتری انوپریہ پٹیل نے لوگ سبح چناؤں کو دیکھتے ہوئے ویپکش کے ایک ہونے پر کہا کہ پورا ویپکش برشتہ شعر کے آروپ سے گھرا ہوا ہے اور آپس میں بکھرا ہو ہے ان کے پاس دیش کو آگل لے جانے کی کوئی نیتی نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ دیشواسیوں کا کلنان کبھی سمبھو نہیں ہے یہ بات دیش کی جنتہ جانتی ہے اس لیے دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں تیسری بار بھاچپا کی جیت ہوگی اس سمندھ میں گورو پنی سے بات کرتے ہیں بھارہ سرکار کی کینڈریہ واری جوا ادوگیا منتری انوپریہ پٹیل نے کہا نہ بھی ویپکش ہے وہ برشتہ چار کے آروپ سے گھرا ہوا ہے آپس میں ٹوٹن ہے آپس میں بکھرا ہو ہے نہ ان کے پاس دیش کو آگے لے جانے کی کوئی نیتی ہے نہ کوئی روڈ ماب ہے اور نہ ہی کوئی سرویمان نیتا ہے ایسے ٹوٹے بکھرے کنوے کے ساتھ دیش کا اور دیشواسیوں کا کلیان کبھی سمبھو نہیں ہے اور یہ دیش کی جنتہ جانتی ہے اور اس لیے پورے وشواس کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ آنے والے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں ایک بار پھر پردھان منتری نریندر موڈی جی کے نیترتوالی انڈیا کی سرکار دیش میں لوگوں کی سیوہ کا گورپور منڈل کے متس ویبھاگ کے اپنے دشک برجیش کمار نے کہا کہ بھارت سرکار وہتر پردیش سرکار مچھلی پالن کے لیے ویبین یوجنہیں چلا رہی ہیں جس میں بھارت سرکار دوہرہ پردھان منتری متس سمپدہ یوجنہ جو کی مچھواروں کے لیے درگنڈا بیما کے روپ میں کاری کرے گی اس کے لیوہ پردیش سرکار دوہرہ مکش منتری متس سمپدہ یوجنہ نشاد راج ووٹ یوجنہ مچھوار کلیانڈ کوش چلایا جا رہا ہے اس سمیں متس سمپدہ یوجنہ کے لیے آویدن لیے جا رہے ہیں ایسے کسان جو مچھلی پالن کرنا چاہتے ہیں اور ایسے کسان جو مچھلی پالن پہلے سے کر رہے ہیں اور وہ کوئی اسکیم لینا چاہ رہے ہیں تو وہ متس ویباگ کی ویب سائٹ پر جا کر آویدن کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پولٹر ایک جون سے پندرہ جون تر کھولا گیا ہے آپ کہیں سے بھی آن لائن آویدن کر سکتے ہیں اس کے لیے زمین کا خطونی فوٹو آدھار کارڈ ایک آن نمبر کے دو کر کے آن لائن آویدن کر سکتے ہیں جدی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ وکاس بھومن کے پچیس نمبر کمرے میں آ کر کے متس ویباگ کے کاریالے میں آویدن کر سکتے ہیں اس سمجھ میں گورپورنی سے بات کرتے ہوئے متس ویباگ کے گورپور منڈل کے اپنی دشک برجیش کمار نے کہا بوٹے ہو جانا تتھا جو ہے مچھوک کلیار کوس جو اس سمجھے ہم لوگ جو ہے پردان مانتری مستمتا ہیو نام جو ہے آن لائن آویدن مانگے جا رہے ہیں آئیسی کسان جو مصرح پالن کرنا چاہتے ہیں یا مصرح پالن پائلے سکر رہے ہیں اور کوئی سکم دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ آن لائن آویدن کر سکتے ہیں بیوہا کی ویب سائٹ ہے جو ہے fisheries.up.gov جس پر یہ آن لائن آوازن کر سکتے ہیں ہمارا پورٹل ایک جون سے لے کے پندرہ جون تک کھولا گیا ہے آپ کہیں سے بھی آپ جوہے جو گران سمہ میں سبجھائے دادہ کینٹ ہوتے ہیں وہاں سے نہیں تاپ ہمیں موبائل سے آن لائن آوازن کر سکتے ہیں جب آپ پورٹل پر جائیں گے آپ کو پرتیر چیز کھل کے آئے گا اس میں جوہے کیا کیا ڈاوپن مانگا جا رہا ہے موڑنا موڑا ہوتا دیں آپ کو جمین کا پاس کھتونی ہونی چاہیے آپ کا پوٹو ہونا چاہیے آدھار کارڈ ہونا چاہیے ایک آن نمبر ہونا چاہیے سپت پتھ ہونا چاہیے یہ سب چیزیں لے جا کے آپ کہیں سے بھی اپنا آوازن کر سکتے ہیں یا جی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو ہمارے کاریالے برکاس بہون میں پچیز نمبر کمانے بھا جائیں وہاں پر انکو بتا دیا جائے کیسے آوازن کیا جائے رہی بات یہ ہونا ہوں کی جو پردھان منتوی مستعمتہ ہونا ہے اس میں تالاب نیمار سے لے کے تالاب کیسے بنائیں گے آپ جو ہے مچھلی بچہ کیسے اتپادن کریں گے یہ ہیچری کی سکیم ہے اور کم جمین میں جیادہ اتپادن کیسے لے پائیں گے ہمارے آریاس کی سکیم ہے یا کسی بھی کسان پاس پوائنٹ بن ہکٹیر سے لے کے پوائنٹ بور ہکٹیر تک جمین ہے اور جو ہے آریاس کرنا چاہ رہا ہے بہت ہی بنی ہے اس کے مارے پاس ہے لگو آریاس میڈیم آریاس لارج آریاس اور ایسی بھی کسان ہوں گے جن کے پاس بہت ہی کم جمین ہوگی گھر کے پچھلے حصے میں بیکیار آریاس بنا سکتے ہیں یا اس کے مواری جو ہے مات پچاس جار پی ہے جس میں جو ہے مچھلی پالن کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ بہت کسان ایسے ہیں جو لارج اسکرپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے جو ہے تالاب سدھاری ہو جانا ہمارے پاس ہے ہمارے پاس موٹر سائیکل سکیم ہے سائیکل آئس واکس سکیم ہے گاڑی بھی ہے بہت کسان ایسے جیادہ اتپاندھ ہو سکتا ہے اپنی مچھلی باہر لے جا کے بیرنا چاہ رہے ہیں جن کے جہاں پر اچھا ریٹ ملتا ہو جیسے آپ لخنو جا سکتے ہیں بنارس جا سکتے ہیں گورہ پور کے باہر اس کے لئے بھی سکیم ہمارے پاس ہوئے ہیں اس طرح پردھامت بھی مست سمدہ ہو جانا میں بہت کم سمیں بچا ہوا ہے مات تین چاہدیں بچے ہوئے ہیں ایسے جو مست پالان کرنا چاہ رہے ہیں مست پالان جوڑے ہوئے ہیں اور جو ملتا ہو لاب دینا چاہ رہے ہیں بکان کارے لے مور پر چیز سمبر کر سکتے ہیں اور آویدن کر سکتے ہیں اس میں کیا مست کو آویدن کرنا چکتے ہیں جو سہائیتہ کی بات ہے تو پردھامت بھی مست سمدہ ہو جو ہے سامانی بھرک عبیق سامانی بھرک عبیق جو ہے جو پریونہ لاغت ہے اس کا چالیس پرسنڈ اندان دے رہے ہیں ملتا ہے کیا دی مانی جی کسی پریونہ کی کاش سو روپے ہیں چالیس روپے جو ہے ہم سبزیدی گروپ میں دیں گے ساٹھ روپے اس کو لگانا ہے ساتھ ہی ساتھ مہیلہ سسکتی کرنا کو بڑھوا دینے کے لیے ہمارے پاس جو ہے ساٹھ پرسنڈ سکیم ساٹھ پرسنڈ اندان مہیلہوں دے جاتا ہے مہیلہیں کسی بھی سماج کے ہوں فیسی بھی دھرمی کے ہوں ان کے لیے ساٹھ پرسنڈ چھوٹ ہیں ساتھ ہی ساتھ انسوٹی جات انسوٹی جات کی بڑھتیوں کے لیے بھی ساٹھ پرسنڈ کا اندان گوستہ کی گئے ہیں